سلام علیکم جی ویلکم ٹو انفو بائی ندیم انڈ سنز میں ہوں آپ کا حوست آپ کا دوست محمد ایت شام خان حاضر ہوں ایک نئے ہوت کلر کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے جو کہ مارکٹ میں آج کل بہت زیادہ ان کلر چل رہا ہے جس کو انڈلیویجن کلر بولتے ہیں تو آج میں آپ کو بیسک بتاؤں گا کہ انڈلیویجن کلر کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو باہر سے خریدنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ خود بنا سکتے ہیں مہنگا کلر مہنگا انڈلیویجن کہہ کے آپ کو مہنگا برڈ بیچا جائے گا لیکن اس کی جگہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں مہنگا برڈ خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور بیسک ٹپس بتاؤں گا اینڈ پر جس کی وجہ سے وہ اچھا کلر آپ نکال سکیں گے کلر تو بن جائے گا لیکن کلر کو اچھا بنانے کے لیے بھی کوئی ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے اس کلر کے اوپر جو کہ ہیں انڈلیویجن کلر آج کل اس کی مارکٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے اور کافی مگرمت جو ہے جن کی وجہ سے وہ مجھے سوشل میڈیا وغیرہ پر کافی جو ہے وہ ڈی گریڈ بھی کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ان کی دکانوں پر لات مار رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو کلر بنانا سکھا کے پہلے لیوینڈر کلر آپ کو بنانا سکھایا بلیک کلر بنانا سکھایا اور اس کے علاوہ ییلو کلر بنانا سکھایا یہ تینوں ہوت کلر سے اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنی مارکٹ بنا رہے تھے پروپاگنڈا کر کے کہ ہم لوگ سارے پہلے کلر خرید لیتے ہیں سارے جمع کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کلر کی مارکٹ بناتے ہیں تو ابھی یہ لوگ انڈلویجن کلر کی طرح بھی یہی پروپاگنڈا کرنے لگے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کا بھائی حاضر ہے اور آپ کو جو ہے یہ ساری ڈیٹیلز بتا دے گا کہ کس طرح کلر بنانے آپ کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ خود کلر بنا لیں گے یہ تو انشاءاللہ آپ کو بیسک ٹپس کے ساتھ بتاؤں گا پہلے بیسک بتا دوں کہ کون کون سے جینز آپ کو چاہیے ہوں گے کلر بنانے کے لیے موسٹی لوگوں کے گھر میں یہ جینز پڑے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو بتانے اللہ ہونا چاہیے تو وہ آپ کا بھائی حاضر ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون کون سے جینز ریکوائیڈ ہیں اور آپ کیسے پیچان سکتے ہیں کہ آپ کے لوگ میں یہ جینز پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیسک انفرمیشن میں آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے جی اندلوجین کلر کی بیسک بتاتے ہیں اندلوجین جو ہے وہ ایک متیلک گن پاوڈر جسے کہتے ہیں کہ کسی نے گن کا جو وہ ہوتی ہے گن اس کے اندر جو گولی ہوتی ہے بولٹ ہوتا ہے بولٹ کا جو پاوڈر ہوتا ہے جس کو مسالہ بولتے ہیں جس کی وجہ سے گن چلتی ہے وہ بولٹ چلتی ہے تو وہ جو پاوڈر کا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متیلک سا رسٹی کلر Wait To Wask ترکی ہے وہ اس طرح کے کلر کو اندلوجین کلر بولتے ہیں پیچھے مرگیوں کے اندر یہ کلر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈبلوجین کلر بلو کلر بھی بولا جاتا ہے مرگیوں کے اندر تو انڈبلوجین کلر ہوتا ہے یہ اور یہ بنتا ہے کیس طرح ہے یہ دو جینز کو آپ کو ملانے پڑتے ہیں ایک انڈبلوجین کے بھی جس کلے کی میں بات کروں 가로 P car بلو بیس کلر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دوسرے بیس کلر بھی آ سکتے ہیں جو میں بات کروں گا وہ بلو بیس کے اوپر ہے جو آج کے لب مارکٹ میں ہوت آئیٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے دو تین جینز کا کمبینیشن جو تین بیسک جینز ہیں ٹھیک ہے ایک انڈی کو آپ کو چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے لوفٹ کے اندر ہی پڑا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے پیچاننا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ کے پاس بلیک کلر ہونا چاہیے بلیک کلر یعنی بلو بیس کے اوپر سپریڈ جین ہونا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بلیک کلر بنانا سکھایا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ بلیک کلر کیسے بنتا ہے وہ بلو کے اوپر سپریڈ جین آجے تو بلیک کلر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر ہوموزائیگس بلو ہو بلیک ہو یعنی اس کے پیرنٹس دونوں ہی بلیک ہوں تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور آپ کو یہ ک فلیکٹس دونوں جو آگے تو آپ کو اس کے پیچانا ہے انڈیو کلر آپ کے پاس بنا سکتے ہیں انڈیو کلی کی پچانا ہے یہ آپ کے پاس انڈیو کلر ہے اب کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ایش ریڈ ہے ایش ریڈ بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ پیچان ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے پیچانے انڈیو کے آپ یہ والے دیکھیں گے تو یہ مٹلیک آپ کو جو ہمنا لوک دیں گے بلوی شیئڈ آئے گا مٹلیک سا ایش ریڈ میں آپ کو یہاں پر کریمی شیئر آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فلیکل شو ہوں گے جو کہ یہ انڈی کو کے اندر آتے ہیں یہ ایش ریڈ کے اندر آپ کو اس طرح کے بہت کام ملتے ہیں یہ جو ہے یہ پورا شیئر ہے ایش ریڈ کے اندر جو ہے نو وہ فلیکل آتے ہیں وہ کسی اور طریقہ کی جیسے آلمنٹس کے ہوتے ہیں اس طرح کے فلیکل آیں گے اس طرح کے نہیں آیں گے یہ آپ کو پہچان دے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے انڈی کو کے اندر ٹیل بار نہیں ہوتی انڈی کو پہچانا ہی اسی میری جاتا ہے کہ وہ ٹیل بار کو ریموو کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اور سب سے بڑا میجر نشان جو کہ آپ کو ہر برڈ کے اندر جس کے اندر یہ نشان ہوگا تو اس کے اندر انڈی کو جین انوالب ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسیک پوائنٹ یہ ہے کہ گردن کو آپ دیکھیں گے تو گردن میں آپ کو ڈاکنس نظر آئے گی آپ یہ اس کا ہیٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو ڈاک نظر آ رہے ہیں اس کی چونچ اور یہ کرس سے اوپر اوپر والا ایریا جو ہے یہ آپ کو ڈاک شیڈ میں نظر آ رہا ہے تو یہ انڈی کو کلر کی نشانی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس انڈی کو جین آ جانا چاہیے یہ ہر گھر میں تقریباً ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس انڈی کو بار کے اندر ہے اب یہ بھی برڈ ایکچولی نیچے سے بلو ہی ہے یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بلو ہے اور بھی کلر ہو سکتے ہیں نیچے سے گر براؤن بیس کے اوپر بھی انڈی کو ہوتا ہے ریڈ بیس کے اوپر بھی ہوتا ہے یہ میرے پتا ہے کہ یہ بلو بیس کے اوپر انڈی کو ہے تو یہ بار کے اندر ہے یہ نیچے سے بلو بار ہے ٹھیک ہو گیا یہ انڈی کو آگیا آپ کے پاس آپ کو انڈی کو جین چاہیے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بتایا ہے میں ایکچولی جس طرح پروجیکٹ پر ورک کر رہا ہوں میں آئیس کو بھی فوکس رکھا ہے کہ ان کی آئیس جو ہیں وہ بلیک ہیں میرے پاس انڈلویجن تو بنے ہی بنے ساتھ بلیک آئیس کے انڈلویجن بنے تو میں نے جو پیر بنے ہی وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کے اندر یہ میرے پاس فیمیل ہے یہ فیمیل ہے ماشاء اللہ سے اس کے یہ ہے ٹی چیک انڈی کو ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ بار یوز کریں یہ میں بتاتا ہوں انڈ کے اوپر کیوں یہ میں غلطی کر رہا ہوں لیکن مجھے فوکس اس وقت ہے بلیک آئیس کے اوپر کی مجھے بلیک آئیس چاہی ہیں تو اس لیے میں یہ برڈ یوز کروں ادروایس یہ برڈ آپ نے یوز نہیں کرنا آپ نے بار کے اندر انڈی کو ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے کوئی بھی مل جائے انڈی کو چلے گا لیکن بار کے اندر مل جاتا تو بیسٹ ہے یہ والا ٹی پیٹرن آپ میں یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں بن جائے گا انڈیویجن لیکن خوبصورتی نہیں آئے گی خوبصورتی کے لیے آپ کو بار میں چاہیے ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ میرے پاس ہے میرا فوکس ہے کہ میں بلیک آئیس میں انڈیویجن بناؤں تو میرے پاس ہن ہے جو کہ بلیک آئیس کے اندر ہے اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہ میٹیلک شیڈ آ رہا ہے ڈارک نہیڈ ہے ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ یہ میرے پاس فیمیل ہے اس کے ساتھ میل میں نے لگایا ہے یہ اب یہ میل ہے سپریڈ بلو ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر سپریڈ جین ہے اور بلو جین ہے جب یہ دو جین ملتے ہیں تو بلیک کلر بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ بلیک کلر ہے اب یہ جو میل ہے یہ اپنا سپریڈ بڑھ دے گا سپریڈ بھی اوٹوزومل جین ہوتا تو یہ پیرنٹ سے بھی آ سکتے ہیں میل سے بھی آ سکتے ہیں اسی طرح انڈیگو کا بھی کیس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میرے پاس سپریڈ جین بھی لے کے آئے گا بلو جین بھی لے کے آئے گا اس کے ساتھ جو ہے انڈیگو ہے تو جب انڈیگو سپریڈ بلو بنے گا ان میں سے چھیک کہیں گے جن کے اندر یہ تینوں کریکٹرسٹکس ہوں گی تو وہ انڈلویجن کلر بن جائے گا اب آپ کو انڈلویجن کلر بنانا تو آ گیا آپ ایزی بنا لیں گے اب یہاں پہ آتا ہے کہ اچھے انڈلویجن کیسے بنے گا تو اچھے انڈلویجن کے لئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تی پیٹرن جین نہ یوز کریں بار پیٹرن یوز کریں اس کے لئے آپ کے پاس بہترین قسم کے انڈلویجن جن کے اندر رسٹی شیڈ نہیں ہوگا سلوہ شیڈ ہوگا خوبصورت کلر بنے گا تو اس کے لئے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بار یوز کرنا ہے تیچیک یوز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ انڈلویجن آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہاں تک تھی یہ والی ویڈیو اور آپ کے بھائی نے آپ کو اس مسئلے سے بھی حل نکال کے دے دیا کہ آپ کو نہیں ضرورت کسی کے پاس جانے کی اور دوسرا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے انڈلویجن کیونکہ انڈلویجن تو انڈلویجن لگائیں گے تو ہوموزائگس انڈلویجن نکلیں گے جو کہ خوبصورت اتنے کو خاص نہیں ہوتے ان� کرنے کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگیا بہت شکریہ جی اللہ حافظ